السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین وعلیہ طیبین الطاہرین وعلیہ من تبعہم بیحسان لا يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ميمون ابن جریر او ابن ابی جریر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابن غمر اتاه ابن لہو فقال تخرق ازاری فقال اقتعوا وانکسوا وإیاکا ان تكون من الذین يجعلون ما رزقهم اللہ فی بطونهم وعلا ظهورهم حضرت ميمون ابن جریر یا ابن ابی جریر ان سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے صاحبزادے آئے ہیں اور کہا کہ ابو جی میرا تحبند فٹ گیا ہے یعنی دوسرا دے دیجئے آپ نے فرما بیٹے اس کو کاٹ دو اور الٹ دو اور ان لوگوں کی طرح ہونے سے بچو جنہوں نے اللہ تعالی کا دیا ہوا سارا رزق پیٹوں اور پیٹوں میں استعمال کیا راہِ خدا میں برائے نام ہی خرچ کیا اس روایت کا مطلب کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں ان کے صاحبزادے یہ اپنے والد صاحب کی خدبت میں آئے ان کی لنگی فٹ پڑ گئی تھی تہبند اس کو کہتے ہیں تو اب ابو جان کے پاس آئے کہ مجھے دوسرا تہبند چاہیے حضرت نے وہ تہبند کی طرف دیکھ لیا دیکھا کہ تھوڑا تھا پھٹا ہوا ہے نیچے سے اس کا دامن تھوڑا کٹ گیا ہے تو آپ نے فرما بیٹے اس کو نیچے سے کار دو اور اس کو اوپر والا حصہ نیچے کر دو نیچے والا حصہ اوپر کر دو اس لنگی جو ہے ہر طرح سے پہنی جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد تو ارشاد آپ نے فرمایا فرما دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا بچو جن کو اللہ نے بہت کوئیس دیا تھا لیکن اس سارا مال دو چیزوں پر خرج کیا انہوں نے ایک تو اپنے پیٹوں میں پہنچایا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سارا مال انہیں صرف کھانے پینے کی چیزوں میں خرج کیا ماکولات اور مشروبات اور مرگن غزائیں اور ہر وقت دعوتیں یہ ساری چیزیں اور جو جو چیز نہیں نہیں چیز آ رہی ہے اور فل اور فروٹ اور وہ اور یہ اور یہ کیا کیا تو دولت کا بڑا حصہ اس میں خرج ہو گیا وازوان اور کیا کیا ساری چیزیں ہیں اور پھر اس میں اس راہ بھی یہ سارا چیز دوسری چیز انہوں نے جو مال اپنا مال جو تھا وہ انہوں نے یہ پیٹ ہے یہ پیٹ ہے پیٹ کے مطلب یہ ہے یعنی کپڑوں میں کس میں یعنی ترہ ترہ کے کپڑے لائے نئے نئے کی ڈیزائن اور نئے نئے کی فیشن اور شال دو شالے اور ایک کی جگہ دس دس بیس بیس جمع کر لے نئے نئے کپڑے آتے رہے اور انہی کپڑوں میں خرج کر لیا آئیسے لوگوں کو آئیسا ہوتا ہے دو چار سال کے بعد فیشن بدل جاتا ہے تو بس وہ پرانے کپڑے وہ پھر پہنتے میں آپ فیشن بدل گیا تو کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں گھروں میں الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دولت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی میں خرج ہوا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کے پہنے سے اکثر بیشتر زیادہ انہی میں خرج ہو جاتے ہیں شادی ہوتی ہے تو اللہ بچائے کہ لاکھوں روپے اس میں خرج ہو جاتے ہیں فضولیات میں بھی ڈیکریشن والوں نے اتنا لے لیا اور جو وہ گوشت پکانے والے آتے ہیں جن کو واضح کہتے ہیں ساٹھ ساٹھ آتے ہیں ساٹھ ساٹھ واضح ایک ایک شادی میں بہت خرج ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑا حصہ وہ تو پیٹوں میں چلا گیا اور دوسری کو بھی کھلایا گرابہ وغیرہ کو نہیں بس ایسے دھاوتوں میں بزرازار اسی بات پر بھی دھاوت ہے بھلا حاج ہی جا رہے ہیں تو دھاوت ہے حاج ہی آ رہے ہیں تو دھاوت ہے تو دھاوتیں ہارے ہو رہی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے کبڑے جمع کر لیا چنانچہ ایک دلھن ان کو جب دے دیا گئے تو پچاس جوڑے کبڑے دی ان کو کتنے اور جوتے بھی پچاس تھے کتنے پچاس جوڑے جوتے اور چپلوں اگر پچاس جوڑے ظاہر چیزی بات ہے اس کا مددب تو ہی کہ بہت سارا مال اسی میں خرچ ہو گیا تو لوگوں کے گھروں میں ڈیر پڑے ہوئے ہیں پہلے زمانے میں تو کوئی مانگنے والا آتا تھا کپڑا تو دیتے تھے اب تو کپڑا کوئی لیتا ہی نہیں بہت مددہ میں نے دیکھا راستوں کے اوپر لوگوں نے کپڑوں کو ہنک دیا ہے کسی فقیر کو دیکھو وہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے پہلے زمانے میں کپڑوں کی کمی تھی تو آدمی جو ہے وہ پرانا کپڑا جو ہوتا تھا وہ صدقہ کرتا تھا نیا لگا لیا لیکن اب اس کو لینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے لیکن لوگ لا رہے ہیں نئے نئے کپڑے نئے نئے کپڑے لا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بہت سارا مال خرش ہو جاتا ہے تو دوسرا اس میں یہ بھی آیا کہ کپڑا اس کو دیکھو کہ اگر یہ مرمت کے قابل اس کو مرمت کر لو اور نبالو تاکہ یہی پیسے بچ جائیں اور جو پیسے اس میں خرش ہو جاتے ہیں اس کے بغائے وہ نیک کامے میں خرش ہو جائیں گے پیسے جمع کر لے عمرے کے لئے جمع کر لے حج کے لئے جمع کر لے قربانی کے لئے جمع کر لے تو ایسے لوگ تو قربانی تو کرتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بعد گنجائش نہیں ہے کپڑے اتنی لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے دوسرے نیک کامے میں خرش کر لے مساجد میں مدارس میں غربہ میں یتیموں میں مساکین میں تاکہ یہ جو یہ مال کر ہمارے کام آ جائے تو یہ نصیت آپ نے فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کتنے بھی کپڑے جمع کر لے آخر میں دنیا سے لے گا کیا دنیا سے تو بس کفن لے لے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو باقی جتنے کپڑے ہیں وہ سب یہی رہیں گے کسی شاعر نے کہا بہت بار دیکھا جن کا مشین بدن تھا موطر کفن تھا جو قبرِ کوہن اخڑی تو دیکھا نہ عضوِ بدن تھا نہ تارے کفن تھا یعنی بہت دیکھا جو بہت تھاڑ باٹ کے لباس پہنتے تھے اور اور کس کس طرح سے جب ہم نے ان کی قبر کو دیکھا پرانی قبر کو تو نہ تارے کفن تھا نہ عضوِ بدن تھا بدن بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ کفن بھی ختم ہو چکا تھا کچھ بھی نہیں رہا تو پرحال اس میں یہی نصیت ہے ہم لوگوں کے لئے بھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں پیسے خرچ زیادہ نہ کریں ہم باقدر ضرورت اس کی اجازت ہے کپڑا بھی ہونا چاہیے اور کھانا بھی ہونا چاہیے لیکن اس کو مقصد ہی زندگی نہ بنائی نور حدیث میں بھی مومن قنات کرتا ہے کھانے میں بھی ایک روایت میں تو یہی ہے کہ مومن کم کھاتا ہے مومن کم کھاتا ہے بخاری اور ترمزی میں روایت ہے کہ مومن ایک آنٹ کھاتا ہے کہا پھر سات آنٹ کھاتا ہے کیونکہ یہ خانا ایک ضرورت ہے یہ مقصد ہی زندگی نہیں ہے وَاَن جُبَیْرِ بْنِ نُفَیْرِ مُرْسَلًا قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَوْحِعِ إِلَيَّ اَنْ اَجْمَعُ الْمَال وَاَكُونَ مِنَ التَّعْجِرِينَ وَلَكِنْ اُوْحِعَ إِلَيَّ اَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّعْجِدِينَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَقَ الْيَقِينَ حضرت جُبَیْرِ بْنِ نُفَیر یہ ایک تعبیع ہے یہ مرسل روایت نکل کرتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں ملا ہے اللہ کی جانب سے کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں شامل ہو جاؤں ہاں میرے پاس یہ وہی آئی ہے کہ میں اپنے پروردگار کی حمد و سنہ کرلوں اور اپنے رب کی عبادت کروں یہاں تک کہ یعتِقَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے یہ نے اللہ کی طرف سے بلا ہوا کیا مطلب اس روایت کا واللہ و عالم یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا بظاہر تو لگتا ہے کہ جلال ہے تو کس جلال کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا فرما لوگو میرے پاس اللہ کی طرف سے یہ وہی نہیں آئی ہے کہ میں مال جمع کروں کیا کروں خوب جمع کروں اور میرا شمار تاجروں میں ہو کن میں جی تو تاجروں کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ میری تجارت سب سے زیادہ ہو اور دوسری منڈیوں میں میرا مال جائے اور میں درامت برامت کرنوں امپورٹ ایکسپورٹ کرنوں مال کو فرمایا کہ یہ میرے پاس وہی نہیں آیا نازل نہیں ہوئی کہ میں الککہ کرنوں جمع کرتا رہوں ہاں یہ وہی تو آئی ہے میرے پاس کیا سبح عن سبب حمد ربکا وکم من الساجدین وابد ربکا حتی یعتقل یقین یہ پیغام میرے پاس آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی حب نسنہ کریں اور خوب سجدے کر لو کیا جی وکم من الساجدین اور وابد ربکا اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو حتی یعتقل یقین یہاں تک آپ پاس یقین آجائے یقین سے مراد ہے رخصت دنیا سے انہیں موت تو اس وقت رہے تو یہ حضرت نے فرمایا مطلب تو یہ ہے کہ میرا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ مقصد یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں بندگی کروں ہاں یہ مال وغیرہ جو ہے یہ ایک ضرورت ہے ضرورت کے درجے میں تو ہونا ہی چاہیے لیکن اس سے زیادہ میں اپنی زندگی اسی میں لگاؤں کہ بڑا بزنسمن بن جاؤں اور بڑی بڑی فیکٹریاں کھولوں گا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا ہے اس کی وجہ سے آدمی کو پریشانے بھی ہوتی ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں میں لیڈنگ بزنسمن بن جاؤں اور پھر یہ کہ میں پریشانے بھی بن جاؤں تو اس کے لئے تو پیسے بھی خارش کرنے پڑتے ہیں لوگوں کی خوش آمد بھی کرنے پڑتی ہے کہ بھائی دو تین دن کے بعد ووٹنگ ہے کیا خیال رکھنا خیال یعنی مطلب پریشانے بنانا ہے نا بازار کا مارکٹ کا یعنی مطلب تک کہ مجھے ووٹ ڈالنا مجھے ووٹ ڈالنا تھا ہے میں پریشانے بن جاؤں کرنا کیا ہے بس میں پریشان بن جاؤں گا مشہور ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا مجھے تاجر بننے کا حکم نہیں ملا ہے اس کا مطلب تو ہے کہ بقدر ضرورت تو ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس لیکن مقصودی زندگی یہ نہیں ہے کس کس طرح سے آپ تربیت فرماتے تھے اپنے صحابہ اکرام کی عن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب يوم فقال في خدبته الا ان الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر الا وان الاخرہ عجل صادق يقضیب فيها ملک قادر الا وان الخیر كله بحزافره في الجنہ الا وان الشر كله بحزافره في النار الا فاعلموا انتم من الله على حذر واعلموا انكم معرضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وقال شداد فيما ربع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كونوا من ابناء الاخرہ وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَائِ الدُّنْيَا فَإِنَّ قُلَّ أُمِّنْ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا آپ نے خدبے میں یہ ارشاد فرمایا لوگو سنو آگا ہو جاؤ بے شک یہ دنیا ایک عارضی سامان ہے اس میں سے ہر شخص نیک ہو یا برا ہو سب کھاتے ہیں اور سنو آخرت کا عالم سچا عالم ہے مدت اس کی مقرر ہے اس میں قدرت والا بادشاہ خود فیصلہ کرے گا سنو اور یاد رکھو خیر و بلائی تمام کی تمام جنت میں ہے اور شر تمام کا تمام دوزخ میں ہے خبردار رہو اور سنو تم لوگ اللہ کی جانب سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو تم کو تمہارے عامال کے سامنے پیش کیا جائے گا لہذا جو شک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا اور جو شک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا اور حضرت شداد رضی اللہ تعالی نے اس حدیث میں جو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا فرمایا کہ لوگوں تم آخرت کے فرزندوں میں سے بنو دنیا کے فرزندوں میں سے نہ بنو کیونکہ ہر ماہ کے تابع اس کے اولاد ہوتی ہے یہ روایت اس کو کہتے ہیں جواب الکلم جواب الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے مختصر ہیں لیکن معنی اس کا بہت وسیع ہے یہ خدبہ اپنی ارشاد فرمایا اور اس کا انداز بیان بہت عجیب ہے پور تاثیر ہے اور لوگوں کو بار بار خبردار کیا جا رہا ہے آگا ہو جاؤ سنو خبردار رہو دھیان رکھو یقین رکھو تو اس طرح کے الفاظ بار بار دور آئے گئے ہیں اس حدیث میں کیا ہے آخر میں بے شک دنیا ایک آرزی چند دن کا فانی سامان ہے سوال فانی سامان کیوں ہیں ظاہر جی بات ہے ایک آدمی دنیا میں چند سال رہا چلا گیا تو ظاہر جی بات اس کے پاس ہے ہی کیا کچھ بھی نہیں یا تو دنیا میں ہی سامان ختم ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کر ایک جگہ آگ لگ گئی جو کچھ اس میں سامان مامتہ سب جل کے راکھ ہو گیا تو فرمائے کہ بہرحال حاجسہ نبی پیش آئے اللہ تعالی حاجسوں سے بچائے لیکن پھر بھی دنیا جو ہے خود آرزی ہے اور دنیا سے چلے گئے یہ لوگ ساٹھ سال ستر سال یہاں گزارے اور دو ہزار تین ہزار چار ہزار سال ہو گئے کس میں قبر میں کوئی ہزار برسے قبر میں پڑا ہوا ہے کسی کے پانچ سال ہو گئے تو معلومہ کہ دنیا کا جو یہ ساز سامان تھا یہ کیا تھا یہ آرزی تھا تو یہ فرمائے آپ نے اور یہ بھی فرمائے کہ اس دنیا کے دسترخان سے ہر شخص کھاتا ہے یہ دنیا کے دسترخان سے نیک ہو یا بد ہو یعنی اللہ تعالی ہر ایک کو رزق دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی کسی کا رزق بند نہیں کرتا ہے بلکہ بعض رفع الٹا ہو جاتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالی نافرمانوں کو دیتا ہے بہت مال دولہ لے جاتا ہے عیش و آرام کا سامان ان کے لئے دیا جاتا ہے اور اس نے فرمائے کہ نافرمان اور فاسق و فارد فاجر دوخے میں نہ رہیں کہ وہ ہمیشہ اسی آرام میں رہیں گے اسی راحت میں رہیں گے فران نہیں ان قریب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی پھر فرمایا تھا قیامت کا وقت مقرر ہے کیا ہے وہ تائی شدہ ہے اور وہ اپنے وقت پر آ جائے گا وہ وقت یعنی قیامت آئے گی تو معلوم ہوا کہ اس وقت جب قیامت آئے گی دنیا کی زندگی کا سارا حساب مکمل طور یہ قدرت والا خود فیصلہ کرے گا قدرت والا تو فرما برداروں کے لئے جنت ہے اور نافرمانوں کے لئے دوزق ہے پھر مرمایا کہ دوزق بھی منتظر ہے اور جنت بھی منتظر انتظار میں ہے پھر فرمایا کہ عیش آرام راحت عزت سکون یہ سب جنت پہ موجود ہیں یہ سب جنت میں موجود ہیں اور اس لئے فرمایا کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کر لو ہمت کر لو اور قوتہ ہی مت کرو اور پھر مرمایا غضب اور قہر اور مصیبتیں اور دکھ اور درد اور تکلیفیں اور پریشانیاں یہ سب مکمل طور پر جہنم میں موجود ہیں لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرو یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت میں راحت کیسے راحت ہوگا کیسا سکون اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ قرآن پاک نے خود فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِى لُهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنْ جَزَامْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے ہم نے اس کے لئے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کی یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے دنیا میں نیک عامال کیے تھے تو ایک روایت میں ہے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عَذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ الْبَشَرْ جنت ایسی جگہ ہے نہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہ کسی قانوں نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ایسی نور سے بنائی ہوئی جنت ہے اللہ سونے اوچاندی کے محلات ہے ایک ایک مکان کے بارہ ہزار دروازے ہوں گے کتنے ایک مکان کے بارہ ہزار دروازے ہوں مکان ہوگا کیسا اور قرآن پاک میں فرمائے کہ وہ کالین بچے ہوئے ہوں گے اونچے اونچے تخت پر ہوں گے اور وہاں ان کے گلمان آئیں گے جو خدام ہوں گے اِذَا رَائِتَ ثَمَّ رَائِتَ نَعِمَ مُلْقًا قبیرہ عجیب عجیب وہاں جنت میں احش آرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود رہے تھے مٹی اٹھا کے مدینہ کی طرف ڈالتے تھے اور فرماتے تھے اللہ ما لا عائش ہے الا عائش الاخرہ یا اللہ آرام کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی آرام کی مشقت ہے بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ خود اور صحابہ نے مشقتیں اٹھائی دین کے خاطر تو آپ فرماتے ہیں فَغْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ یا اللہ میرے ان صحابہ کی انصار و المحاجرین کی مغفرت فرمائے برحل یہ فرمایا کہ دوزق میں ہر طرح کی تکلیف ہے استغفراللہ نئے نئے عذاب ہوں گی کیا نئے نئے عذاب آگ کی عذاب بیڑیاں اللہ گرم پانی اوپر سے ڈال دیا جائے گا سارا جسم کا گوش گر جائے گا فَقَدْ تَعْمَعَا ہم آنٹیں گر جائیں گی اس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکے گا ایک عذاب ختم ہوگا دوسرا عذاب شروع ہوگا دوسرا عذاب ختم ہوگا تیسرا عذاب وہ سلسلہ چلتا رہے گی فَلَنْ نَزِيدَكُمِ اللَّهَ عَذَابَ اعلان ہوگا کہ بھائی عذاب تو بڑھتا ہی رہے گا عذاب تو کسی آن ان کو سکون نہیں اور موت بھی نہیں آئے گی موت بھی تلاش کریں گے موت 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 فرمایے کہ موت کتنا بھی تم پکارو اور موت آنے والی نہیں ہے تو وہاں جا کر آدمی بہت پشتائے گا افسوس میں نے اللہ کی عبادت میں کوتا ہی کیونکہ معمولی آرہ مراہد کے خاطر میں نے مازوں کو قضا کر لیتا تھا اور معمولی کے بھوک لگے گی اس لئے روزہ ہی نہیں رکھنا ہے اور اس طرح سے آخرت کی فکر نہیں کی برحال اس کے بعد آپ نے فرمایا فَعْلَمُو اَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرَ اس کے کیا مطلب ہے لوگوں یقین جانو اور اللہ سے درتے رہو اللہ سے درتے رہو اپنے عمل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے کسی کے دل میں غرور نہیں آنا چاہیے خود پسندی نہیں آنی چاہیے تو اخلاص کے ساتھ آجزی انکساری کے ساتھ عمل کرنے کے باوجود اللہ سے درتے رہو یہ مطلب ہے اللہ سے درتے رہو معلوم نہیں یہ قبول ہوئے یا نہیں ہے اور فرمایا کہ جو عمل کروگے یقین جانو یہ اللہ کا فضل کرم ہے میرے اوپر اسی سے امیدیں رکھو لہٰذا قبر غرور میں مبتلا مت ہو جانا قرآن پاک میں ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم خواتا ہوں قیامت کے دن کی اور نفس اللوامہ کی نفس اللوامہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ مومن کا نفس ہے کس کا مومن کا نفس ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے ملامت کیوں کرتا ہے ملامت اس طرح کر لیتا ہے جو نیک عامال کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہوا یہ عمل بھی نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ نماز اچھی نہیں ہے میری نماز اچھی یعنی خود ہی اپنے عامال کے بارے میں اپنے کو کوستہ رہتا ہے کہ تمہارے عامال ٹھیک نہیں تمہارے عامال تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں تمہارا فلان کام ٹھیک نہیں تمہارا فلان کام ٹھیک نہیں ہے تو ایک عامال کرنے کے باہد ملامت کرتا ہے کہ یہ آمادوں کو قابل قبول بھی نہیں ہے دوسرا مطلب ہے کہ اگر کسی وقت گناہ ہو جائے اس سے تو ملامت کرتا ہے نفس کو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو افسوس تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم اللہ کا خاتے پیتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر تب تک چین نہیں ملتا جب تک توبہ نہ کرے یہ فرمایا کہ فَعَلَمُوا أَن تُمِنَ اللَّهِ حَذَرٍ تیسرا فرمایا ہے کہ اس کا یقین جانو تم کو تمہارے عامال کے سامنے پیش کیا جائے گا عامال کے سامنے سارے عامال تمہارے سامنے کر دے جائیں گے نیک عامال بھی اور برے عامال بھی وَوَجَدُو مَا أَمِلُوا حَذِرَا سُورِ قَحَبْ میں ہے کہ لوگ ان تمام عامالوں کو اپنے سامنے پائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھی تو دیکھنا پڑے گا اور قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ مُنُقْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُمَنْشُورًا ہر شخص کے گلے میں ہم نے ایک چیز لٹکا کے رکھی ہے اس کا قرآن پر نے تائر فرمایا تو ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کو اور اس کے سامنے اس کو کھولیں گے اس سے کہیں گے پڑھ اپنی کتاب یعنی اپنی کتاب زندگی تو سمجھانے کے لئے یہ ہے یہ ایک ویڈیو اللہ نے ڈالا ہے کس کے انسان کے غلے میں تو وہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ساری زندگی تمام عامال اور کل قیامت کے دن اس کے سامنے اس کو چالو کیا جائے گا اقرآ کتابک اپنی کتاب پڑھ لو کتاب زندگی اور اپنا حساب خود لے لو فیصلہ کر لو یہ آپ نے فرمایا اور اس کے علاوہ بھی زمین بھی گواہی دے گی کرامن قادمین گواہی دیں گے نام عامال میں سب لکھا ہوگا آخر میں حضرت شداد جو ہے اس روایت میں ایک جز اور ہے کہ تم آخرت کے فرزند بنو کیا دنیا کے فرزند مت بنو سوال اس کا کیا مطلب ہے آخرت کے بیٹے بن جاؤ دنیا کے بیٹے مت بنو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایک قسم وہ ہے جو ہر وقت آخرت کے تیاری میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان اس کو ضرورتی زندگی سمجھتے ہیں نہ کہ مقصدی زندگی اور عامال صالح کی پابندی کر لیتے ہیں دنیا کا کام کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر زبان پر ہوتا ہے توجہ لگی رہتی ہے کہ کب جو ہے وہ نماز آ جائے اور نماز بیڑی بار بار دیکھتے ہیں کہ نماز چھوٹ نہ جائے اور رکعہ چھوٹ نہ جائے پہلے سب میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو دنیا کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن کے اوپر سوار ہے آخرت تو ہر وقت عامال میں لگے رہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے گویا کیے آخرت کے بیٹے ہیں کیا ہیں یہ اپنے آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس میں تعقید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے فرزن بن جاؤ دوسرا قسم وہ ہے لوگوں کا جو ہر وقت دنیا ہی کی اسے میں فکر میں لگے رہتے ہیں گویا کی ان کا جینا مرنا صرف کس کے لیے ہے دنیا کے لیے ہے ہر وقت دولت اور من چاہے زندگی عیاشی تو اس کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بیانتیں کرتے رہتے ہیں تو خلاصہ نکلا یہ گویا کی دنیا کے بیٹے ہیں کس کے لیکن آخر میں جو فرمایا ہے کہ بیٹے ماں کے پیچھے ہوتے ہیں بیٹے ماں کے اس کا مطلب کیا ہے فرمایا یہ آپ نے عجیب غریب مثال دے دی مطلب تو یہ ہے کہ ہر ماں کے تابع اس کے اولاد ہوتی ہے تو چونکہ جو دنیا کے بیٹے بن گئے تھے تو جو دنیا کا انجام وہ ان کا بھی انجام ہے دنیا کو فرمایا یہ ملعون ہے کیا ہے الدنیا ملعونتن اس پر لعنت اللہ نے کی ہے تو جو دنیا کے فرزند ہیں وہ بھی اسی لعنت کی پیچھے پیچھ چلیں گے تو دنیا بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے اور دنیا مبغوظ ہے علیہ ان پر بھی اللہ کا گصہ ہوگا ایک روایت میں ہے کہ انفاس العارفین میں یہ روایت نقل کی ہے حضرت شاہ علی اللہ سب محدد دہلوی علیہ الرحمنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دمام سڑی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ بدبودار چیز دنیا ہے کیا ہے بدبودار چیزیں ہوتی ہیں کوئی جانور مر جاتا ہے تو ادھر سے آدمی جاتا ہے تو جانی سکتا اتنی بدبو آتی ہے کہیں کتہ مر گیا ہے کہیں اور کوئی جانور مر گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک سب سے زیادہ جو سڑی ہوئی چیز ہے اور بدبودار ہے وہ دنیا ہے کیا ہے دنیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو ابنائے دنیا ہیں وہ خوبی بدبودار ہیں کہ وہ تو چونکہ اسی کے ساتھ رہے ہیں جو بدبو میں بیٹھے گا تو اس کے اوپر بھی بدبو کی اثرات آ جائیں گے تو دنیا مبغوز بھی ہے ملعون بھی ہے بدبودار بھی ہے تو جو دنیا کا بیٹا ہوگا ہمیشہ دنیا دنیا آخر کی کوئی فکر نہیں ہے عامال سالحہ بلکل نہیں ہے اسے خالی ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا تو آپ نے فرمایا اپنی امت کو کہ ابنائے آخرت بن جاؤ اور ابنائے دنیا مت بن جاؤ اور دنیا آدمی کمائے گا ضرورت سمجھ کر اور اس کو محبود نہیں بنائے گا آگے ایک روایت آئے گی اس میں آپ نے فرمایا کہ لعین عبد الدینار و عبد الدرحم و عبد الخمیسہ جو آدمی مال دولت کا بندہ ہوگا اور کپڑوں کا بندہ ہوگا اس پر لعنت ہے عبد الدینار یہ حدیث میں ہے بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کو تلاش کرنا چاہے بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے مل جائے مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اس کی خوشنودی مل جائے حاصل ہو جائے اور مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے اس کا دیدار مل جائے تو اس فکر میں لگا رہتا ہے تو ایسے ہی جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی دنیا کے مال و دولت سے ایسی محبت کر لے کہ اتنی محبت بری ہوئی ہے کہ وہ نہ زکاة دینے کے التیار ہے نہ صدقہ دینے کے لئے اور اتنی محبت دنیا کی ہے ذرا پانچ پینسے کا نقصان ہو جائے تو جہان نکل جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو دل کے اندر دنیا کی محبت پری ہوئی ہے تو فرمایا کہ گویا ہے کہ اس نے دنیا کے مال و دولت کو معبود بنایا اس نے فرمایا کہ لُعِنَ عَبْدُ الدِّنَار تو ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے مال و دولت وہ عبدالخمیسہ خمیسہ چادر کو کہتے ہیں کیا یعنی جو کپروں کا غلام ہو ہر وقت کپڑے ہوں اچھے ہوں بہترین ہوں غیے ہوں تو اس کے لئے یہ وعید آئی ہے اَنْ اُقْلَ بِلَ اُقْوِتُ بِنَ عَامِرٍ رضی اللہ تعالیٰ قَال قُلْ تُوئِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو قَالَ اَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَك وَالْ يَسَعَكَ بَيْتُك وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِك رَوَاهُ تِرْمِزِي الحمدلللہ یہ روایت بہت عجیب ہے حضرت اقبائ بن عامر ایک صحابی ہیں جلیل القدر وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا سبیل ہے نجات کی آپ نے فرمایا آپ نے زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو جائے اور اپنے گناہوں پر ویا کرو کیا مطلب ہے اس کا دیکھئے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی نہیں ملی رضی اللہ عنہ ورزو عنہ تو جنت کی بشارت ملنے کے باوجود ان حضرات کو آخرت کا اتنا خوف لگا رہتا تھا کہ سیگرو آقیات کتاب میں لکھے ہیں کوئی صحابی اپنے بارے میں کہتا تھا کاش میں درخت ہوتا کاش میں جس کو کٹ کر کام میں لگایا جاتا کسی نے کہا کاش میں غاس کتنکہ ہوتا یعنی غاس جس کو کوئی جانور خواہتا کسی نے کہا کاش میری ماں جنم ہی نے دیتی یعنی میں آیا کیوں یہ سب آخرت اور دوزخ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تھا ظاہر چیزی بات ہے ان کو یقین حاصل تھا نا یقین کتابوں میں لکھا ہے حیط و علم الیقین لیکن وہ عائن الیقین کے درجے میں تھا کس کے جی عائن الیقین کے درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کے پر ایسے اثرات تھے بہت لگتا ہے کہ انہوں نے آخرت دیکھی ہے حالانکہ دیکھی نہیں تھی لیکن اتنا یقین ہے لیکن جیسے ہم کو دیکھی ہوئی چیز ان کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل اس دیوار کے پیچھے جنت اور جہنم ہے جنت اور ایسا یقین ان کو تھا ایسا یقین تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایلی اگر آپ جنت اور جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں کیا رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں کہ کیوں کہا کہ مجھے دیکھنے سے پہلے ہی اس کا یقین ہے مجھے دیکھنے سے پہلے ہی جتنا تم لوگوں کو مرنے کے بعد یقین ہوگا حضرت نے فرمایا مرنے کے بعد جیسا یقین تم کو ہوگا جنت اور جہنم کا مجھے اس سے پہلے ہی دنیا میں ہی ایسا یقین ہے ویاں ہمارا علم الیقین این الیقین کے درجے میں ہے کس کے این الیقین کے درجے میں ہے تو اتنا یقین تھا اس وجہ سے یہ حضرات بہت گھبراتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برے میں مشہور ہے آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے روتے تھے حتی آپ کے داڑی و بارک گیلی ہو جاتی تھی کسی نے کہا حضرت آپ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں واز فرماتے ہیں اس میں جنت اور جہنم جہنم کا بیان ہوتا ہے لیکن یہ کیفیت آپ کے اوپر تاری نہیں ہوتی قبرستان آ جاتے ہیں اور آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی ہے رونے سے حضرت نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہے قبر پہلی منزل تو یہ ہے نا جو یہاں فز گیا وہ طبعہ برباد ہو گیا جو یہاں سے بچ گیا تو آگے والی منزل ہے اس کے لئے آسان ہوگی تو پہلی منزل ہے ایسے ہی جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چشیب لے گئے تو صحابہ کرام کے اوپر تو ایک گم کا پہاٹ ٹوٹ گیا ہر صحابی اسی فکر میں تھا تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے سے حضرت سیدینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے تو انہوں نے سلام کی حضرت نے جواب نہیں دیا تو حضرت عمر فاروق کا بہت ملال ہوا کہ ابھی تو چند دن ہی ہوئے حضرت رسول اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریب لے گئے اور صحابہ کرام بدل گئے یہ بہت دکھ ہوا تو آکے شکایت کی حضرت عمر فاروق صدیق سے کیونکہ خلیفہ وہی تھے کہا حضرت صحابہ کرام تو لگتا ہے کہ بدل گئے فرمی کیوں کہا میں نے حضرت عثمانی غنی کو سلام کی انہوں نے جواب ہی نہیں دیا پر اچھا کہا جی حضرت تو دونوں تشریب لے گئے حضرت عثمانی کہ نہیں وہی بیٹھے ہوئے تھے آپ دونوں نے آ کر سلام کیا تو حضرت کھڑے ہو گئے اور مسافہ کیا اور اکلام احترام سب تو حضرت بابا قرصدیق نے فرمایا کہ عثمان حضرت عمر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ کیا شکایت کہ انہوں نے آپ کو سلام کیا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ حضرت میں نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا وہ کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا نہیں وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اب کیا فیضلہ ہوگا تو حضرت بابا قرصدیق نے فرمایا صدقہ عثمان کیا عثمان سچ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت تمہاری فاروق نوزباللہ جھوٹ فرما رہے ہیں نہیں فرما کہ عثمان سچ کہہ رہا ہے شاید اس کے اوپر کوئی فکر سوار تھی جس کی وجہ سے اس کو دیان ہی نہیں نکلا اس کی طرف کی میرے سامنے سے کون گزرا تو یہ کسی دیان میں لگے ہوئے تھے جب آدمی دیان کسی دیان میں لگے رہتا ہے نا تو آزان ہونے کے باوجود کہتا ہے آزان ہوئی یا نہیں ہوئی آزان تو ہو رہی تھی لیکن توجہ اور کسی سے کہتی ایک آدمی بیٹا ہوا سامنے سے کوئی نکلا دیان ہی نہیں ہے کیوں ذہن اور کسی چیز میں مشغول تھا ایسا ہوتا ہے نا تو حضرت اباباقل صدیق نے فرمایا کہ لگتا کہ عثمان کا ذہن اور کہیں تھا انہیں کہا بلکل صحیح فرمای اس لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دیجئے لیکن مجھے دیان نہیں رہا ورنہ کیوں نہیں میں سلام کا جواب دیتا اور وجہ کیا تھی حضرت اباباقل صدیق نے فرمایا عثمان آپ کسی فکر میں تھے کہا حضرت تھے کہا کس فکر میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ نجات کس میں ملے گی کیا یہ وہ حضرات ہیں حضرت عثمان غینی جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی ہے جو فلان کمہ خریدے اور موقف کرے مسلمانوں کے لئے اس کے لئے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں فرمایا نا تو اس طرح سے اتنی بشارت نہیں سب بھول گئے دیانویں ہی نہیں رہا اتنا آخرت کا خوف تھا اب آپ کو صدیق نے فرمایا کہ الحمدللہ میں پوچھ چکا ہونے سے کیا تو حضر عثمان خڑے ہو گئے کہلے گی کہ آپ پر میں ہمارے والدین قربان ہو جائیں آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ نے ان کو پوچھا ہو گا حضرت کیا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نے حضور سے پوچھا کہ نجات کی کیا شکل ہے آپ نے فرمایا نجات کی شکل کلمہ طیبہ ہے کیا ہے وہی کلمہ طیبہ جو میں نے اپنے چچے کے سامنے پیش کیا تھا تو بارال تو حضرت عقبہ ابنی عامر بھی حضرت سے عرض کر رہے ہیں کہ نجات کی کیا شکل ہے تو اتنی قربانیوں کے باوجود تقویہ پریحزگاری عبادت ریاضت یہ سب کے باوجود بارال آپ نے تین چیزیں فرمائی کتنی تو یہ تین چیزیں اس کی ضرورت ہمیں ہیں ایک فرمایا اپنے عملک علیہ علیہ السانت کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اپنی زبان کہ تم مالک بن جاؤ اپنی زبان کو تم اپنا غلام بنا لو مملوک بنا لو کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کے حکم کے بگر کوئی کام نہیں کرتا اس کا مالو میں ڈانٹ پیڑے گی تو انہیں بگر اجازت کیا اس کا کام کیوں کیا تو اس طرح سے اپنی زبان کے مالک بن جاؤ اس کو قابو میں رکھو اس کو جی اس کو ایسی بچ کھلا مت چھوڑو کہ جو آیا اور سرو کر دیا بے سوچے سمجھے فرما اس لئے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ کسی کا دل مت دخاؤ اور تمہاری زبان صاف شفاف رہے غیبت سے بہتان سے جھوٹ سے فضل غویس سے اس کو محفوظ رکھو اور اس میں لگام لگاؤ ایسے اس کو چھوڑو مت ایسے تو مشہور مقالہ ہے پہلے تولو پھر بولو مطلب تو ہے کہ آپ کا کلام باوزن ہونا چاہے بامانہ ہونا چاہے نفع وقش ہونا چاہے اور تمہاری زبان ذکر اللہ میں رہے تو یہ فرمایا عملک علیہ کا لسانک تو اس زبان کے فتنے دنیا میں اتنے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھو گروں میں جگڑے ہیں ساس بہوں میں جگڑے ہیں اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے یہ کہا ادھر کی بات اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو وہ جہنم میں جل رہے تھے اور ان کا قصور کیا تھا زبان کیا زبان بے عقابو ہے اور بول رہے ہیں اور چل رہے ہیں ادھر کی بات ادھر آگ لگا رہے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں کچھ اندیشہ ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچائے آپ نے فرمایا ہاں کہ حضرت کون سی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے آپ نے زبان سے نہیں فرمایا کہ تمہاری زبان نہیں بلکہ آپ نے زبانی مبارک کو تھوڑا باہر نکالا ایسے اور اس سے ایسے پکڑ لیا انگشن مبارک سے ایسے فرمائے یہ انہیں اس کا ڈر ہے کس کا انہیں تمہاری زبان تم کو نقصان پہنچائے گی اسے موتات رہنا تو یہ ایک فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھ لو تو قابو میں رکھے گا تو دنیا کی جگڑے ختم ہو جائیں گے ورنہ جو خاندان ان کا سکون تباہ ہو چکا ہے آپس میں دوریاں ہیں رنجشیں ہیں ملال ہیں تو زبان کی آپتوں کی وجہ سے آخ میں پکڑ ہوگی تو نجات کا سراستہ بتا دیا ایک جملے میں اپنے زبان کو قابو میں رکھو کیا کرو اور اس کے تم مالک بن جاؤ دوسری چیز فرمائیں تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو کیا مطلب اس کا بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلو یہ ارشاد ہمارے لئے ہیں پہلا والا بھی ہمارے لئے ہیں اسے کہ صحابہ کرام وہ ان چیزوں میں کہاں مبتلا تھے الزام اور غیبت اور وہ بچے ہوئے تھے ان سے تو دوسری چیز فرمائیں اپنے گھر میں دو ہو حالانکہ اس زمانے میں اگر گھر سے باہر نکلے گا تو تبیت و صلاح کی مجلس مل جائے گی نیک لوگوں سے توفیق ہوگی لیکن چونکہ آپ کا ارشاد قیمت تک کیلئے تھا آپ سمجھتے تھے ایک زمانہ آئے گا بلا ضرورت گھر سے نکلے گا کوئی کام معام تو ہے نہیں تو آوارہ لوگوں کے ساتھ پھرتا رہے گا بے فکر گھومتا رہے گا اور وقت ضائع کر لے گا اس لئے آپ نے فرمایا کہ باہر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو بال بچوں میں رہو گھر کے کام کچھ میں مجھول رہو اور جو خالی اوقات ہیں ان کو عبادت میں گزارو باہر مدلک لو تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ کا معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ باہر جا کر یہ ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے بری دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ساری برائی ہیں ان کے اندر آ جائیں گے زیادی باہر نکلے گا تو جائے گا کہا تو یاروں کے پاس تو جانا پڑے گا نا اور آپ نے فرما یوزبیور رجل مومنن ویمسی کافرہ ایک وقت آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا جب بیعات دن میں کہاں کہاں پہنچے شام کو کافر من کر آئے گا اور اب تو گھر میں بھی آدمی خطرے سے کھالی ہی نہیں ہے کیوں انٹرنیٹ چالو کر دیا اور ٹی وی دیکھ رہا ہے موبائل دیکھ رہا ہے کیا کیا چلنے دیکھ لے گا تو جتنا پچا کچا ایمان تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا تو فرما ویمسی رجل مومنن ویزبی کافرہ شام کو تو مومن تصبح کو کافر ہو جائے گا تو یہ آپ نے فرمایا تو باہر جا کر لوگوں کے ساتھ میل جل رکھے گا اقلاق خراب ہو جائیں گے لہذا بروں کی صحبت سے بچنے کے لئے تنہائی بہتر ہے اور ایک روایت میں الوحدت خیر من جلی سسو برے ساتھیوں سے بہتر ہے آدمی کیا رہے اکیلا رہے اکیلا رہے گا تو اکیلا ہی ہے نہ غیبت کرے گا نہ دوسری خرافات میں مبتلا ہو جائے گا خاص طور سے برے ساتھیوں سے دور رہنا ضروری ہے حضرت مولانا روم فرماتے تھے تاتوانی دور باشز یاری بد یاری بد بدتر بہت ازماری بد اے انسان جتنا تم سے ہو سکے برے ساتھیوں سے دوری اختیار کر لو کیونکہ برا ساتھی خطرناک سامپ سے بھی زیادہ برا ہے کیوں اس لئے کہ سامپ اگر ڈسے گا تو جان لے لے گا کیا اور ایک روایت میں کہ سامپ کا ڈسا شہید ہے سامپ کا ڈسا یعنی شہادت کی تو بہت سارے درجات ہیں بہت سارے قسمیں ہیں ایک قسم یہ بھی ہے کسی زہرلے جانور نے کار دیا اور جو ہے وہ مر گیا اس کی وجہ سے تو ایک قسم کی شہادت مل گئی لیکن یہ جو ہے یہ برا ساتھی یہ ایمان لے لے گا کیا لے لے گا ایمان لے لے گا ایمان ہی ختم ہو جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا جان اور تمہاری جان اور تمہارا مال خطرے میں ہو تو مال دے دو جان بچاؤ مال پھر بھی ملے گا لیکن جب تمہارا ایمان اور تمہاری جان خطرے میں ہو تو ایمان بچاؤ جان دے دو تو کیسے فرمایا کہ یہ ایمان بچاؤ گے جان دے دو گے اللہ تعالیٰ دوسری جان دے دیں گے مرنے کے بعد ساٹھ گز کا آدمی ہوگا نیا جسم اللہ تعالیٰ دے گا دنیا کا جسم عارضی ہے اسی سال نوے سال کے بعد آدمی کسی کام کا نہیں رہتا ہے کان بھی کام نہیں کرتے آنکھیں بھی کام نہیں کرتے ہیں زبان لڑ کھڑاتی ہے بعض لوگیں تو زبانی بند ہو جاتی ہے اٹھی نہیں پاتے ہیں دو دو آدمی اٹھاتے ہیں تین تین آدمی اٹھاتے ہیں تو مطلب یہ ہو کہ جو باڑی اللہ نے دی تھی تو بس ستر ایسی سال کے اندر اندر یہ جو ہے یہ آزہ کمزور ہو جاتے ہیں کام کرنا چھوڑتے ہیں بعض لوگوں کے موہ میں ایک دانت بھی نہیں رہتا تو پھر وہ آرٹیفیشل دانت لگانے پڑتے ہیں بعض لوگوں کو تو مشین کے بغیر تو سنائی نہیں دیتا چشمیں بنانے پڑھنے پڑھ دیتے ہیں سر کے بال بھی نہیں دیتے ہیں تو ہے کہ آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے جو جنت میں جسم دے گا اللہ تعالی سو سال کے لیے وہ ابداً ابدا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جنت کی آنکھیں کروڑوں برس گزر جائیں گے آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کروڑوں برس گزر جائیں گے سر کے بال برابر رہیں گے کروڑوں برس کان بھی کام کریں گے ہاتھ بھی کام کریں گے سارے اندر جو یہ ہیں آرگنز ہیں یہ سب محفوظ رہیں گے ہزاروں نہیں کروڑوں پر گزر جائیں گے تو نیا جسم دے گا کیا تو جس نے ایمان کو بچایا اور جان چلی گی اس بچارے کی ایمان کو بچایا تو اس کو اللہ تعالی نیا جسم دیں گے کیا دیں گے نئی جان اس کو دے دی جائے گی اور وہ آبداً آبدا رہے گا برحال یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی تیسری چیزیں آپ نے فرمائی وَبْكِعَلَا خَتِعِتِ کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہی نہیں یہ غلط ہے کیوں کچھ نہ کچھ کھوتا ہی تو ہوئی جاتی ہے کسی وقت آنکھ کی وجہ سے بدنگاہی ہو گئی غیبت نہیں کرتا تو سننی پڑی یا کچھ بھی نہ ہو کبھی دل میں کسی کے بارے میں حسد آ گیا چاہے ایک ہی مرتبہ کچھ نہ کچھ آیا تو معصوم تو ہم جالے میں سلام ہوتے ہیں ہم میں کون معصوم ہے اس نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ خُوَا عَلَمُ بِمَنِ تَقَّى لوگوں اپنے آپ کو صاف و شفاف اور دلہ ہوا مت سمجھو اللہ کا معلوم ہے کون دلہ ہوا ہے صاف و شفاف ہے اس لئے جب خطائیں ہوتی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی روئے الحمدللہ آنس میں بہائے ایک روایت میں ہے کہ لوگوں رویا کرو اگر آنسوں نہ آئیں پھر رونے کی شکل بناو تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنسوں نہیں آ رہے ہیں نہیں بہہ رہے ہیں تو پھر رونے کا کیا فائدہ پھر کیسے روئیں گے ہم آپ نے فرمایا کہ رونے کی شکل بنا لو روئے کی اگر آنسوں نہ آ جائیں تو رونے کی شکل بنا لیں کیونکہ آنکھوں کے آنسوں سے بہان آئی یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بعض لوگوں بہت چاہتے ہیں رونا آئے لیکن آنسوں نہیں آتے ہیں بعض لوگوں کے آنسوں آ جاتے ہیں آپ نے فرمایا رونے کی شکل بنا لو اس پر بھی رونے کا ثواب مل جائے گا پھر آپ نے فرما دوزخی دوزخ میں روئیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا امتی دنیا میں روئی اور ایک روایت میں ہے کہ سات آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس میں ایک وہ ہوگا وہ شکل جو تنہائی میں روتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسوں بہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے کس کے عرش کے سائے کے نیچے آپ خود دعا مانگتے تھے اللہ مرزقنی آینین حطالتائی تسقیانی القلب بظروف الدمع قبل ان تکون دموع الدمن والا ذراس جمرا یا اللہ مجھے دو آنکھیں ایشی دے دیں کیا جی اللہ مر این حطالتائی تسقیانی القلب بظروف الدمع ایک روایت میں من خشیتی کیا من یشی خشیت آپ کے خوب سے روئیں اس سے پہلے قبل ان تکون دموع الدمن دم من خون دموع من آنسوں اس سے پہلے پہلے تو یہ فرما ہے کہ مجھے دو آنکھیں ایسی عطا فرما جو بہت آنسوں بہانے والی ہوں جو میرے دل کو سہراب کر دے جب آدمی روتا ہے اللہ کے سامجھے تو دل سہراب ہو جاتا ہے ایک تسلی دل کو مل جاتی ہے کہا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن آنسوں ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بھے گا آنکھوں سے وہ جو دھاڑے ہیں دھاڑے ان کو کہتے ہیں یہ تاڑ کھیں گے یہ ٹھیکرے بن جائیں یعنی سوک جائیں گے کیا ہو جائیں گے یہ علیہ حضب العظم میں یہ دعا موجود ہے تو ایسی طرح آپ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا آنسوں بہانے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے فرما ہے تان گریت کفل کا جوشت لبن تان غردت عبر کا ایک خندت چمن جب تک بچہ نہ روئے ماں کا دودھ چھاتی میں جوش نہیں مارتا ہے کیسے جوش مارے گا اس جیسے بادل سے بارش نہیں برستی ہے چمن میں بہار نہیں آتی ہے تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا تو استقفار کی مستقل فضیلت ہے آپ نے فرمایا فرمایا خوش خبری ہے اس شخص کے لئے جو قیامت کے دن نام آمان میں بہت استقفار دیکھے گا یعنی اس نے بہت توبہ کی ہے آنسوں بہائیں معافیہ مانگی ہیں تو یہ تین چیزیں فرمائی کیا کیا چیز فرمائی نمبر ایک اپنے زبان کو قابو میں رکھو نمبر دو بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر بلا ضرورت مانگی ضرورت ہی نہیں جب ضرورت ہوگی تو جائیسی بات ہے تو نکلنا ہی پڑے گا کھیت میں جانا ہے دکان میں لیکن بلا ضرورت کام کچھ بھی نہیں کام چلو چکر لگا لیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آپ چلیے گاؤں گاؤں لوگ دیکھیں بس سڑکوں پر رہیں کیا ہے چا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بس کانگر چکتے پہ تحسن وندس اور گاڑے والوں کو راستہ بھی نہیں ملتا وہ ہٹتے بھی نہیں ہیں نا تو ادھر مل پبلک ہے ادھر پہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہی ہے تمہیں تعجب ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کم از کم یہ مسجد میں یہ وقت گزارتے گھر میں گزارتے کم از کم تلاوت کر لیتے کچھ اور جو نمازیں قضاء ہو گئی ہیں وہ نمازوں کو پڑھ لیتے لیکن ظاہر سی بات ہے اس چیز کی توفیق نہیں ہے کیونکہ مزاجی نہیں ہے عبادت کرنے کا اس وجہ سے بہت زیادہ وہ ضائع ہو جاتا ہے وقت اللہ تبارک تعالی ہم کو وقت ضائع ہونے سے بچا لیجئے بچا لیے اللہ تعالی دعا فرمالیجئے